ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو تین حصوں میں منپسل کر لے تقسیم کرے اور یہ جو انگوٹھا ہے اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے ذریعے کلائی پکڑ لے کلائی بھی یہ جو ہٹی ابری ہوئی ہے اس کے اوپر سے کلائی کو پکڑ لینا چاہیے اور یہ جو تین انگلیاں یہ ادھر آ جائیں اور یہ جو دوسرے ہاتھ کی انگلیاں وہ لیچے لٹا دی دینی انہیں اپنی طاقت اپنی قوت گریب سے دوسری کلائی کے پیشے کرتے ہیں یعنی وہ ایسے آ جائے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں انگلیاں پکڑ لیتے ہیں موٹھا اور اس انگلی سے یہ گریب ہو جاتی ہے پکڑ لیتے ہیں اور باقی ہاتھ نیچے کی طرف رٹکا دینا یہ صحیح چیز نہیں ہے سنت یہی ہے کہ انگلی سے ایسے اور موٹھے سے پکڑ لیا جائے یہ تین اونیاں اوپر آ جائیں اور جو باقی ہاتھ نیچے یہ دوسری کلائی کے نیچے چھپ جائیں گی یہ طریقہ صحیح ہے اور ناب کے نیچے ہاتھوں کو باندھیں ناب سے موکل نیچے اور پھر وہ پڑنا اللہ اکبر کہہ کے یہ پہلی تکبیر جو ہے اللہ اکبر اس کا کہنا فرض ہے اگر کسی نے یہ تکبیر نہیں کہی تو نماز شروع نہیں ہوگی ہاتھ باندھ دیئے نماز نہیں شروع نہیں اس اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہوگی چاہے ہاتھ کھلیں اور چاہے بندیں اس سے بیسی وہ سنت ہے یہ اللہ اکبر کا کہنا فرض ہے موسیقی